اب سنی کانفرنس کے نام سے ایک پروگرام راوٹ پنڈی اسلام آباد میں پندرہ مئی کو ہو رہا ہے ہم نے اپنے پہلے کسی پروگرام میں کہا تھا کہ کہ میں غیب تو نہیں جانتا لیکن ایسا ہوگا کتنے سالوں سے ان لوگوں کو لفظ سنی بھول چکا تھا یعنی سنی تقاضے تو درکنار لفظ بھی بھول گیا تھا ورنہ یہ دکھائیں اپنا کیا مرے ہوئے تھے اتنے سال یہ سنی کانفرنس کرنے کا خیال ان کو کیوں نہیں آیا حالانکہ انہوں نے سنی کانفرنس کرنے کا لیسنس لیا ہوا تھا اپنے بھول کہ نہیں جب کرائیں گے ہم کرائیں گے کسی کو نہیں کرانے دیں گے تو ہم نے اللہ کا فضل ہے کہ جس وقت احیاء اہل سنت کے لیے ضرورت دی دلائل دیئے کتنی دیر تک اس لفظ کی بڑی ضرورت ہے یہ لکھو اور اس کی کانفرنس جس پر بھی ہمارے کارکنوں سے کچھ لوگوں نے جھگڑا کیا کہ یہ تم سنی کانفرنس کی کیا ضرورت ہے لیکن سنی کانفرنس جو ہے اس کے بعد ان لوگوں کو اچھی طرح یہ معلوم ہو گیا کہ اگر ہم نے جینا ہے تو سہارا ہمیں پھر لفظ سنی کئی لینا پڑے گا اور اس کے پیش نظر انہوں نے یہ موجودہ کانفرنس جو ہے یہ اس کا اعلان کیا اور اس سے پہلے سندھ میں ایک چھوٹی سی کی پہلے ایک مرتبہ کینسل ہو گئی اور یہ جو سنی کانفرنس دو ہزار بائیس سال انتیس کی ہوگی تو اس کی یہ جو ہے بیداری ہے اس کے بعد اتنی کامیاب بھی ہمیں ملی کہ یہ لوگ لفظ سنی کیلئے تو مجبور ہوئے کہ جس کو کہیں یہ کسی کے پاس گروی رکھ چکے تھے کہ تمہیں خوش کرنے کے لیے لفظ بھی نہیں بول لیں گے کہ کوئی کہتا تھا یہ جنسیاں نہیں بولنے دیتی کوئی کہتا تھا اس سے بندہ متنازہ ہو جاتا ہے کوئی یہ کہتا تھا کوئی وہ کہتا تھا لیکن بلاخر یہ لفظ لیکن کانفرنس انہیں رکھنی پڑی اگرچہ فونٹ تک انہیں ہمارا ہی لینا پڑا اور سب کچھ ایسا کرنا پڑا اب یہ ہے کہ یہ تاریخ میں پہلے ہوتا آیا ہے اس پر ہم حوالے پیش کر سکتے ہیں کہ روافظ نے اہل سنت کو ہمیشہ خوالج کہا اور جو اہل سنت سے ان کی گود میں آئے روافظ نے انہیں اہل سنت کہا یعنی اگر ادھر سے نکلے ہوئے ان کے پاس چلے جائیں اور وہ ایک ہی نام ہو جائے تو انہیں فیدہ نہیں دیتا یعنی شکار کرنے کے لیے بھی شکاری اسی طرح کی ہی چیز رکھتا ہے کہ جن لوگوں کو شکار کرنا انہی کی ساتھ ملتا جلتا کوئی ہو تو پھر ہی اس کے ذریعے شکار کر سکتا ہے تو ان کی روافظ کی یہ خوشی ہے کہ اس ٹولے کو سننی کہا جا جو تفضیلیت کی وجہ سے رفظ تک پہنچ چکا اور ان لوگوں کے رفظ زدہ ہونے پر یہی دلیل کافی ہے کہ آج روافظ انہیں سننی کہہ رہے ہیں اور ہمارے بارے میں وہ جو بولتے ہیں وہ سب کو پتا ہے اور وہ ہماری سند ہے حضرت غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ نے اسے لے کر مجدد الفیسانی رحمت اللہ تعالیٰ تک کہ جو سننی ہو ان کو روافظ ان کو خارجی کہتے ہیں تو بہرحال سب کا حق ہے وہ کانفرنسیں کریں اس کانفرنس میں جو ہو رہی ہے یہ ہم بتانا چاہتے ہیں کہ کوئی بھولے ہوئے لوگ بے خبری میں کہیں ایسے گروہ میں نہ بیٹھیں کہ جو گروہ سنیت سے بغاوت کرنے والا ہے ان کو متنبع کرنا یہ بھی ہمارا فرض ہے وقت سے پہلے اس سے پہلے میں بھی میں کہہ چکا ہوں یہ کلپ میں راج بھی کہہ رہا ہوں اور یہ جہاں جہاں سے انہیں کوئی ملتا ہے اینٹ روڑا وہاں رکھیں تاکہ جو پہلے ایک امتیاز ہو چکا ہے اس میں مزید ایک نکھار آ جائے کہ واقعی یہ وہ لوگ ہیں سارے کیمرے کی آنکھ ان اچھی طرح محفوظ کرے کہ جو بڑے بڑے جبوں میں چھپے ہوئے ہیں مدارس میں خانکہوں میں اب کیمرے کی آنکھ پندرہ مئی ان سب کو وہ واضح کرے گی کہ یہ وہ ٹولہ ہے ظاہر ہے کہ اس میں سارے وہ لوگ نہیں ہوں گے جو رفض زدہ ہیں کچھ فریب خوردہ بھی ہوں گے کہ جو ہیں تو ابھی تک سننی لیکن ان کے فریب میں آئے ہوئے ہیں وہ بھی جا بیٹھیں گے انہیں ہم پہلے متنبع کر رہے ہیں کہ وہ بچ جائیں اس نحوست سے جو وہاں برسے گی اتنے لوگ جو حق سے فراد کر کے کٹے ہوں گے اجتماعی فرادی یہ جب موجود ہوں گے تو کتنی نحوست برسے گی اور پھر جو ان میں کوئی صحیح قیدے والا ہوگا وہ بھی بچارہ جو ہے وہ کیسے بچ سکے گے اور میں لائیو کہہ رہا ہوں میری اس بات کا یہ قیامت تک جواب نہیں دے سکتے وہاں سٹیج پر یعنی جو اب تک نام آ رہے ہیں اصول جو انہوں نے بنایا ہوا ہے ان میں سے ہم تو ویسے آل سنت علیدہ ہیں یہ جو ایک کوشش ہو رہی ہے رفض پر سننی کور چڑھانے کی یعنی دوسرے لفظوں میں جو گامے شاہ والے ہیں ان کو داتا صاحب والا قرار دینے کی اس میں خود ان کے اندر جو سٹیج پر بیٹھے ہوئے لوگ ہوں گے ان میں سے عادے وہ ہیں کہ جن کا باقی عادے لوگوں پر توہین اہل بیعت کا فتوہ ہے توہین صحابہ تو علیہ وآلہ 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 توہین اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہم کا جو جماعت اہل سنت کی قیادت ہے اس پر مین ان کے لوگوں کا جو وہاں سٹیج پر بیٹھے ہوں گے توہین اہل بیعت کا اور کفر کا فتوہ ہے اور وہ یہ پوچھیں گے تو میں وہ فتوہ بھی دکھا دوں گا اور وہ نام بھی بتا دوں گا یہ چونچو کا مربع ہے مکس اچار تو کہنا درست نہیں وہ تو پھر بھی فطری ہوتا ہے اسے کھا جا سکتا ہے اور یہ جو کچھ بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ بہت خطرناک جی وہ اصول اہل سنت ہیں ہی نہیں جن پر یہ لوگ آج ہی کٹھے ہو رہے ہیں اس بنیاد پر پرنٹ فتوہ ان کے اور وہ بھی کفر کے اور وہ بھی توہین اہل بیعت رضی اللہ تعالی عنہم کے تقریباً جو وہاں بیٹھی ہوں گے ان میں سے ایسے بیسیوں ہوں گے کہ جن پر بیسیوں کو وہ فتوہ جو ہے وہ پہلے موجود ہے اور وہ فتوہ یقیناً غلط فتوہ ہے لیکن جس فکر پر وہ فتوہ لگا ہوا ہے آج یہ سب اس فکر کا جھنڈا اٹھا بیٹھے حمود شاہ حویلیاں والے کی جو فکر ہے اس کے پیش نظر پاکستان کے سعدات کرام میں سے نصف سے زائد سعدات کرام پر کفر کا فتوہ ہے اگرچہ وہ جماعتِ سنت کے امیر کیوں نہ ہوں مرکزی امیر جس عدبِ اہلِ بیت پر آج یہ اکٹھے ہو رہے ہیں جو محمود شاہ ہزاروی کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے اور اس کے دو چار بار نہیں وہ فتوہ وہ بیسیوں بار ہے اور وہ ان سب پر لگ رہا ہے جس بیس پر لگ رہا ہے وہ یقیناً یہ میرے بات سنیں گے تو ان کو پتا چل جائے گا تو یہ سٹیج پر بیٹھے ہوں گے آدھے وہ جو مرتد ہیں آدھے وہ ہیں جو مرتد قرار دینے والے ہیں کس بیس پر بھی توہینِ سیابا والا مسئلہ تو علیہ دا ہے ہزارت امیرِ معاقی رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ تو علیہ دا ہے خود اہلِ بیتِ اعتعار رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا مسئلہ کچھ کے نزدیک دوسرے جو ہیں وہ عدب ہی نہیں کرتے آلِ بیت کا بلکہ عملاً حرام کاری کر رہے ہیں زنا کر رہے ہیں بدکاری کر رہے ہیں اور جہنم کا اندر ہے اور گستاکی آلِ بیت ہے اور مرتد ہو چکے ہیں اور آج ایک جھنڈا لے کے گھٹے بیٹھیں سٹیج یہ مار ہے فکرِ رضا سے بھاگنے کی یہ امام احمد رضا بریزوی کہ مسئلہ چھوڑنے کی ان کو ہتکار ہے یہ سٹیج پر آپس میں وہ دو لوگ وہ دو لوگ کئی ایسے گلے ملیں گے جن میں سے ایک دوسرے کو مرتد سمجھتا اور مرتد بھی توہینِ حالِ بیت کی بلے سے سمجھتا کیونکہ اس شخص نے توہینِ احلِ بیت کا ایک وہ میار کیم کیا جو چودہ سجیوں کے احلِ حق کے عقیدے سے بغاوت کر کے بنایا تھا اور اس پر یہ پچھلے قائم ہیں جن کے پاس اگرچہ تنظیمی ہوتے نہیں ہوں گے مگر وہاں براجمان ہوں گے اور ان پر یہ ساری فکر یعنی یہ جو لوگ کانفرنس گرا رہے ہیں ریاستہ خود پیچھ ہٹھ کن کو آگے لگا کر یہ سب اسی نظریشی کے لوگ ہیں جس میں عبدالقادر شاہ یا عرفان شاہ یا سب کچھ یہ اس مرید دن محبوب کے ساتھ مل کر یہ صورتحال ہے اوپر ٹائٹل ہے کہ نفرتیں مٹائیں گے محبتیں بڑھائیں گے محبتیں روافے سے بڑھائیں گے اور نفرتیں روافے سے مٹائیں گے یہ ان کا جو ہے وہ منشور ہے جس کے پیش نظر یہ لیکن ٹیوریں تو میں عوامی علی سنت کو پھر باخبر کرنا چاہتا ہوں اور خواس کو بھی جنہیں داقتیں دی جا رہی ہیں کارلا کہنا کہ ہمیں تو بتا نہیں تھا ہم کہلے بتا رہے ہیں ہم کسی کو نہیں چھوڑیں جو بھی چوری کرے گا جو بھی مسلک سے بغاوت کرے گا کتنے بڑے پیر کا بیٹا کیوں نہ ہو جب اس نے مسلک کو چھیڑا ہم نہیں چھوڑیں گے اس کو کسی بڑی گدی پہ بیٹھا ہوا کیوں نہ ہو اور ثبوت کے ساتھ اور جنہیں شک ہو وہ اس کانفرن سے پہلے مجھ سے لے لیں وہ فتوہ کہ کون کس کو ان میں سے مرتد کہہ رہا ہے اور انجینئرڈ توہین احل بیعت کے فتوے ان کے ان سے تو امام آدم ابو حنیفہ نہیں بچتے آج کے لوگ کیسے بچیں گے ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے فتوہ رزویہ پہ تنقید کی ان فتووں کی وجہ سے انہوں نے چودہ صدیوں کی جو ہنفی فقہ کی آزاروں کتابیں ہیں اس پر تنقید کی ہنفی فقہ کی کوئی کتاب ان منحوس لوگوں کی فتوے کی بچیوں نہیں ہے اتنے بڑے بڑے امت کی عقابر اور اتنے بڑے بڑے اسلاح ان سب کو انہوں نے اس اپنے جالی فتوے کے ذریعے سے سب پر رد کیا ہوا ہے اور جس بیس پہ رد کیا ہے اس کا ارتکاب ان میں سے نصف سے زیادہ لوگوں نے خود کیا ہوگا جو سٹیج میں بیٹھے ہوں گے جماعت حلی سنت کی امیر سے لے کر نیچے تک لہذا میں ان لوگوں سے کہتا ہوں جو جماعت حلی سنت میں صحیح علکیدہ لوگ ابھی تک ہیں ہمارے سوچز کے مطابق یا سوچ کے مطابق کہ وہ اس کانفرنس سے پہلے تطہیر کریں سٹیج کی ورنہ خود ہی گیٹر میں گریں گے خود بھی بسات ہوں گے بہرحال یہ ہماری ایک ذمہ داری تھی جو میں نے بتائی باقی کسی کے اپنی مرضی ہے جو کسی سے جا کے محانکہ کریں جو ان سے بڑے بڑوں پریدوں سے کرتے رہتے ہیں وہ چھوٹوں سے کر لیں گے تو اس میں کیا حاجسہ ہوگا لیکن پریدوں سے کریں گے لیکن ہے